الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کی مقصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ ذراعہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے قانونی ٹیم کو نظر سانی اپیل کی تیاری کرنے کے ہدایات جاری کی اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے آتف بڑھ سے جی آتف جی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے بارہ جلائی کے فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے کامیونی ٹیم کو نظر ثانی اپیل تیاری کی حضائط کر دیا ہے الیکشن کمیشن آئندہ ایک دو روز میں سپریم کورڈ میں درخواست ظاہر کرے گا اور موقع پر اپنائے گا کہ الیکشن کمیشن آئنی ادارہ ہے اور آپ نے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف سپریم کورڈ میں دفاع کرے گا ذراعی الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن کمیشن نے ازاد ارکان کو پندرہ دن کا وقت دینے پر اعتراض حضائط کرے گا آئین میں ازاد امیرواروں کو تین دن دیئے گے سپریم کورڈ نے فیصلے میں پندرہ دن کا وقت دیا ریٹرننگ اپسران کو پارٹی ٹکٹ جمع نہ کرانے والے امیروار کیسے تحریک انصاف کے ہو سکتے ہیں اعتراض اٹھائے جائے گا صرف کاغذات نامزدگی میں تحریک انصاف لکھنا پارٹی کا امیروار نہیں ہو سکتا ذراعی الیکشن کمیشن کے مطابق سپریم کورڈ کے فیصلے میں ابحام بھی جو ہے وہ بھی اپنی سا حصہ ہوں گے اپنی دائر کیے جائے گی بہت شکری عاطف